بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس ٹین ایکسرسائز سیون پوائنٹ سکس میں قیسچن نمبر فور کریں گے قیسچن ہے ہمارے پاس گون ہے کہ ایک ہیل ہے جس کی ہیٹ تو ہنڈرین فورٹی میٹر ہے اس کے ساتھ ایک مینار ہے اور اس ہیل کا جو بارٹم کے ساتھ جو اینگل بناتا ہے وہ سکسٹی ڈگری ہے اور ٹاپ کے ساتھ ترٹی ڈگری ہے ہم نے مینار کی ہیٹ فائنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک رفلی ایک سکچ بنایا ہے لیٹ اے بی ہمارے پاس ایک ہیل ہے جس کی لیندھ ہمارے پاس ٹو ہنڈرین فورٹی میٹر ہے اور ایک مینار ہے اس کے ساتھ جس کی ہیٹ سیڑی ہے اور ہمارے پاس گون ہے کہ یہ ہیل جو ہے وہ بارٹم کے ساتھ اینگل آب ڈپریشن سکسٹی ڈگری بناتا ہے اور ٹاپ کے ساتھ یہ جو ہے یہ اینگل آب ڈپریشن ترٹی ڈگری بنانا ہے ہم نے یہ فائنٹ کرنا ہے کہ سیڑی کس کے برابر ہوگا ہم نے سیڑی کا لیندھ فائنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں یہ ٹرائنگل لیتا ہوں اے بی سی تو اے بی سی ٹرائنگل میں ہمارے پاس یہ سکسٹی ڈگری ہے تو اس بھی سکسٹی ڈگری ہوتا ہے اے بی سی ٹرائنگل برابر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں لیتا ہوں ٹرائنگل اے بی سی ٹرائنگل اے بی سی ٹرائنگل اے بی سی میں ہم پہلے یہ فائنٹ کریں گے کہ اے سی کس چیز کے برابر ہوگا تو اے سی ہم پہلے فائنٹ کریں گے کیونکہ اے بی ہمارے پاس گیمن ہے اور انگل بھی ہمارے پاس گیون ہے تو ہم بیس پائنٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ بیس ہے اور یہ ہمارے پاس پرپینڈکولر ہے تو ایسی آئیڈنٹیٹی جس میں پرپینڈکولر اور بیس موجود ہو وہ ہے ٹینڈ تیٹا تو اس ٹینڈ تیٹا ٹینڈ تیٹا برابر ہوتا ہے پرپینڈکولر بائی بیس پرپینڈکولر بائی بیس اس میں ویلوز لگاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے ٹینجنٹ ٹیٹا ٹینجنٹ ٹیٹا ہمارے پاس ہے 60 ڈگری اور پرپینڈکولر ہے ہمارے پاس اے بی یہاں پر بائی بے سے یہاں پر اے سی ویلوز لگاتے ہیں سو ٹینجنٹ ٹیٹا ٹینجنٹ 60 ڈگری is equal to a b ہیں ہمارے پاس 240 اور ac ہم نے فائنڈ کرنا ہے پہلے تو ac آ جائے گا سو ٹینجنٹ 60 ڈگری برابر ہوتا ہے سکوئر روٹ آب 3 سکوئر روٹ آب 3 is equal to 240 by ac سو cross multiply کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا سکوئر روٹ آب 3 ac is equal to 240 بود سائٹ کو سکوئر روٹ آب 3 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ac is equal to 240 by سکوئر روٹ آب 3 میٹر یونٹ ہمارے پاس میٹر ہے تو یہ میٹر آ جائے گا تو ہم نے بیس فائنڈ کر لیا ہے جو کہ ہل اور مینار کے باٹم کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے وہ ہمارے پاس 240 میٹر ہے یہ ہم بعد میں یوز کریں گے اب ہم ایندر ٹرائنگل لیتے ہیں ہم ٹرائنگل لیتے ہیں یہ والا ٹرائنگل اب ہم لیتے ہیں ٹرائنگل بی ای ڈی ٹرائنگل میں ٹرائنگل لیتا ہوں ٹرائنگل بی ای ڈی بی ای اور ڈی سو اس ٹرائنگل میں ہمارے پاس انگل ہے 30 ڈگری اور ہم نے ایسی فائنڈ کر لیا ہے تو ایسی کے سامنے جو سائیڈ یہاں پر ہے وہ بی ای ہے تو میلز ایسی ہمارے پاس 240 بائ سکویر روٹ آف 3 ہے تو بی ای بھی ہمارے پاس 240 ڈی وائی سکویر روٹ آف 3 ہوگا تو ہم بی ای ڈی ٹرائنگل لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس گیون ہو گیا کیونکہ بیس ہمارے پاس معلوم ہو چکا ہے یہ اب ہم پرپینڈکولر لیں گے سو ہمارے پاس اینگل ہے لیٹ ٹینجن تھیتا یہاں پر بھی ہم ٹینجن تھیتا ہی use کریں گے ٹینجن تھیتا is equal to پرپینڈکولر بائی بیس پرپینڈکولر بائی بیس سو اینگل ہمارے پاس یہاں پر ہے 30 ڈگری سو ٹینجنٹ 30 ڈگری ٹینجنٹ 30 ڈگری is equal to پرپینڈکولر ہے یہاں پر ہمارے پاس ED اور بیس ہے ہمارے پاس EB یا BE EB میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ EB ہمارے پاس برابر ہوگا since EB is equal to AC یہ دونوں برابر ہوں گے اور یہ ہم find کر چکے ہیں 240 240 by square root of 3 یہاں پر ہم ED find کریں گے تو اس کو میں اس سیٹ پر شفٹ کرتا ہوں تو ملٹیپلائنگ بہت سیٹ بائی EB سو ٹینجنٹ 30 ڈگری ٹینجنٹ 30 ڈگری ملٹیپلائنگ بائی EB ہمارے پاس برابر ہوگا ED کے values لگاتے ہیں ٹینجنٹ 30 ڈگری ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 1 و square root of 3 EB ہمارے پاس برابر ہے 240 و square root of 3 3 is equal to ED so ED is equal to 1 multiplied by 240 over square root of 3 into square root of 3 so ED is equal to 240 by square root of 3 whole square square اور square root cut جائیں گے is equal to 240 by 3 so ED is equal to اس کو divide کرنے تو اس سے آتا ہے 80 تو ED کا length ہمارے پاس ہو گیا 80 میٹر اب ہم again figure کو دیکھتے ہیں ہم نیسے point کر لیا ہے ED is equal to 80 میٹر ہم point کریں گے length آپ cd اگر اگر ہم figure کو دیکھ لیں تو cd ہمارے پاس برابر ہوگا اگر ہم ec سے ed minus کر لیں means ان سب سے اگر ہم یہ minus کر لیں تو ہمارے پاس cd آجائے گا اور ec ہمارے پاس actually برابر ہے ab کے تو یہ ہم use کریں گے since cd ہمارے پاس برابر ہوگا جو کہ ہمارے پاس length آپ مینار ہے ec minus ed اور ec ہمارے پاس برابر ہے ec is equal to ab جو ہمارے پاس given 240 meter so values لگاتے ہیں cd is equal to ec ہمارے پاس ہو گیا 240 meter اور minus ed ہم find کر چکے ہیں 80 meter so cd ہمارے پاس برابر ہو گیا اسے یہ minus کر لیں تو اسے آتا ہے 160 meter جو کہ ہمارے پاس length آپ مینار ہے تو length آپ مینار ہم find کر چکے ہیں جو کہ 160 meter تو یہ ہمارا ریکوائیڈ آنسر ہے